موسیقی 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 اس کے باوجود پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ملک کی بکاہ کی صلاحیت کی دلیل ہے مگر موجودہ حالات اس بات کے غمازی ہیں ہمارے ملک میں فقدان ہیں تو صرف قیادت کا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی ذمہ داری بھی ہم پہ آئید ہوتی تھی کہ سیل سفیشنسی یعنی کہ خود انساری کی طرف قدم بڑھائیں مگر کیا ہوا ایٹمی کشکول لیے ہم دنیا بھر میں آج بھی پھر رہے ہیں کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ یہ بھی ایک عالمی سازش ہے کہ پاکستان کو سومالیا یا اراک یا یوگو سلاویہ کی طرح بنا دیا جائے کرزوں اور پرائیوٹرزیشن کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے آمیروں نے ہی اس کا آغاز کیا تھا اب بس سوال اتنا ہی رہ گیا ہے کہ کیا آج بھی ہماری قیادت جس طرح میاں محمد دواز شریف صاحب کا آج یہ ماننا تھا کہ تیس دن یا نوے دنوں کے اندر پندرہ دنوں کے اندر کام نہیں ہوتے لیڈرشپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے کیا ہماری لیڈرشپ صحیح مسائل پہ پاکستان کی عوام کے مسائل پہ فوکس کر رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے واپس آکے آپ کو ایک جھلک بھی دکھائیں گے کہ اصل فوکس انپورچنٹلی ہے کدھر آپ سے ویئی شورٹ بریک کہا یہ جاتا ہے کہ نیوکلئے ویپنز ایک خاص کانٹیکس کے اندر امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایمی ایس کے حامل ہوتے ہیں چودہ سال گزر گئے ہیں ہم ایک ایٹمی طاقت بنے ہوئے اور ابھی بھی ہم اسی ہی بھرم میں رہ رہے ہیں تب بھی بہت سرائی گیا تھا کہ پہلی اسلامی ریاست ہے جس نے ایٹمی ہتھیار حاصل کیے ہیں اور تب بھی ویسٹ ہمیں تانے دے رہا تھا اسلامی بوم کے مگر انپورچنٹلی تب سے آج تک کچھ زیادہ بدلہ نہیں ہے مگر سوال یہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر زیادہ اہمیت کے حامل ایک سرٹن کانٹیکس میں ہی ہوتے ہیں تو دوسرا کانٹیکس کیا ہے جو ہماری سچائی ہے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے 1991 کا بھی اگزامپل دیا جب سوویٹ یونین بھی ٹوٹ گیا تھا irrespective of the fact کہ یہ خود بھی ایک بہت بڑا نیوکلئر پاور تھی اور کیوں ٹوٹی تھی because internal economy معیشت اتنی کمزور تھی ہماری صورتحال کس طرح مختلف ہے ہماری بھی ایک سسختی ہوئی معیشت ہے اس کے ساتھ ساتھ internal law and order کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں مگر سب سے پہلے سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہماری قیادت کیا کر رہی ہے قیادت کیا کر رہی ہے ایک دفعہ ملائزہ کیجئے آصف زرداری اور یوسف رضا غور سے سن لو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سنامی مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گی ایک ہمارے پرانے وزیر آزم جو پھر بننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تین سال پہلے کتنا ٹیکس دیا تھا پانچ ہزار روپیا ٹیکس عوام اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی بروقت آنی چاہیے بتائیں کونسی ایسی شخصیت لائیں گے جس کے اوپر چارے سوپ پانچوں سوپے بھی متفق ہو جائیں کشمیر بھی متفق ہو جائیں تو اس لیے ان کو اب شرم آنی چاہیے ہم آپ نے یہ باتیں سنی ابھی بھی تبدیلی کی باتیں ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر تانہ بازی اور آج میہ محمد نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت فوکس کرنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے تھے ایک دفعہ سن لیجئے اقتصادی کے ساتھ ساتھ اپنے دفاعی میدان میں بھی اپنا کردار دا تھیا اور ہم ساتھویں ایٹمی قوت بن گئے ہمارے ملک میں آکے وہاں کے چار ہیلیکوپریز آکے تو اس کی گناب درجیاں ہماری سوفرینیٹی کی اُڑا کے تو وہ باہر دکل جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سکتے میں بلکہ سکتے میں نہیں زرداری صاحب تعریف کرتے ہیں اس کی اور جو یہ دلاری صاحب کہتے ہیں کیا عظیم کا کامہ ملکہ نے کیا ہے یہ اگر کوئی کہتے ہیں آکے میں جناب میں نوے دنوں میں یہ کر لوں گا میں پندرہ دنوں میں یہ کر لوں گا یہ سب جھوٹ ہے بھائی جھوٹ ہے ہمارے ساتھ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور چیرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی نظیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سینئر لیڈر مسلم لیگ نون کے سینر زفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انفرمیشن سیکرٹری پنجاب تحریک انصاف کی اندلیب عباس صاحبہ اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر ایکیو خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کسی تعرف کے موت آج دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ سے شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم آج تک اسی بھرم میں رہے کہ ہم ایک آٹمی طاقت ہیں کیا اس کے علاوہ بھی ہم نے کوئی کام کیا ہے کیونکہ بار بار آج روس کی مثال جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے منڈلا رہی ہے جو کولیپس کر گیا ختم ہو گیا درست ہے آپ کی اپریینشن اور آپ کا کریسیزم یا جس ہنگل سے بھی آپ بات کر رہی ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے لیکن ہم نیکلر پاور ہیں کیوں تھے کب بنے اور کن حالات بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ ڈیٹ وری ٹائم یہ بڑا ایک ریلیونٹ فیکٹر تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو جو کہ ظلفقار علی پوٹو صاحب کے وقت سے شروع ہوئی اور اس وقت بھی ایک یعنی صرف ایک پاکستان کی سوچ نہیں تھی بلکہ پوری مسلم امہ کی سوچ تھی تو اس کے پیچھے ایک پوری ورڈ کی مسلم امہ کی سوچ تھی اور وہ بات بڑھتے 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 پھر ایک ٹائم آ گیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ریف کنٹری جس سے وہ سٹائل ریلیشنز تھے اور آج تک بھی ہیں ابھی تک بھی وہ کوئی اتنے ہم شاہ جی سوال بتاؤں کیا ہے بھٹو کے سیونٹی ٹو سے یہ کہنے کے کہ گھاس بھی کھانی پڑی تو کھائیں گے اور میاں صاحب کے یہ کہنے کے کہ دھماکہ کر دو گو اہیڈ دینے سے لے کر آج تک تبدیل کیا ہوا ہے ابھی بھی ہم اتنے انسکیور ہیں بھارت سے میں آج کرتا ہوں ایسی اللہ تعالیٰ کی بیربانی ہے کوئی انسکیور نہیں ہے ہم دوسری بات آپ میں بزن ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت پر جس وقت ہمارے ہمسایہ ملک نے اٹھارہ یا بارہ مائی کو انہوں نے جب یہ اس ڈیوائز کا تجربہ کیا اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ ہم یہ ورنہ میں ذاتی صوت میں سچی پوچھے تو میں ڈس آرمامنٹ کا میں ڈس آرمامنٹ کا آگے آ جائے جس کے لیے یہ پوری دنیا یہ کہتی رہی ہندوستان کو کسی نے نہیں کہا کہ تم مت کرو پاکستان کو پوری دنیا نے مت کرو مت کرو مت کرو حتیٰ کہ یہی علیف ہمارا دوست آج کا جس کے ساتھ نیٹ اپ فورسز کی سپلائی کی بات چل رہی ہے اور کبھی کیا اور آج ہمیں پتن کیا کہتاں نہیں دیتا ہے تو انہوں نے بھی اس وقت کے پریزیڈ صاحب نے ہماری لیڈرشپ کو اس وقت کے وزیراعظم جنب مینواز شیف صاحب کو انہوں نے بل پلنٹن کا فون بھی آیا اور سانکشنز تھیں یہ سانکشن کی دمکی دی گئی ایڈ کا لالچ دیا گیا ملک کے لیے قوم کے لیے ڈیویلمنٹ کے لیے حتیٰ کہ مینواز شیف کے اپنے ذاتی پرس کے لیے لیکن جنہ اللہ پوری قوم اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس پر یہ بات نہیں ہے اور ہم کا محاب ہوئے یہ پوٹینشل تھا تو ایٹم بم بنا لیا شاہ جی اب کیا کریں اب کدھر پہنچ گئے اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایٹم بم بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی دنیا کی دنیا کے دھندے جو ہے وہ چھوڑ دیں پاکستان کی اپنی سورنٹی کو سیکیورٹری کو پاکستان کے سیٹیزن کی جو اس کی خوشحالی ہے اس کو ہم پسے پرد ڈال دیں یا آج جو تھریٹس ہیں پھر جن سرکمنسٹانسز میں نائن ایلیون کے بعد جو صورتحال ہوئی مطلب ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا بی بی کے پاکستان نے اس نیکلر ڈیوائز کا تجربہ کر کے آج اس کی جو ایک اونرشپ ہے آج جو ملکیت ہے اس کی اور آج جو ایک جس پر ہمیں فقر بھی ہے اور ہمارا ڈیفرنس بھی ہے ہماری سیکیورٹی بھی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس وقت بے وجہ تھی یہ کوئی نہیں کہہ رہا شاہ جی بے وجہ تھی جو آپ دیکھیں نا آپ کا جو آج کا چند ساب نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پوٹینچل تھا صحیح وجہ تھی تب ہمت دکھائی ہم بن گئے اب پھر میرا میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک سے مجھے اجازت دیجئے اندلی باباسی صاحبہ کت کار اور ڈیپلومسی کا ایک آپ کا لیوریج جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے مگر انفورچنیٹلی اس کے بعد ریاست نے اور لیڈرشپ نے آ کے اس کو فول پوٹینچل تک exploit کرنا ہے وہ ہم کیوں نہیں کر پائے دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے ملٹری مائٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ایکنومک مائٹ سے آتی ہے مطلب یہ سب چیزیں مفتو نہیں ہوتی اور اگر آپ آپ ملٹری مائٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی معیشت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے اور اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھوٹو صاحب نے 1972 میں یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد وار نہیں ہوئی تو وہ ڈیٹیرنس تھا اور بڑی اچھی بات آئیے اور ایٹیز کے اندر ہی یہ سب کچھ تیار ہو چکا تھا اور جب انڈیا نے پہلے کیا تو ہمیں بھی کرنا پڑا لیکن اگر آپ 1997 میں اور یہ جو ساری economy ہے اس کا تعلق کوئی سینکشن سے نہیں تھا کہ جی امریکہ نے سینکشنز لگا دی اس کا تعلق لیڈرشپ سے تھا اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے افیشل ریزرگ اکاؤنٹس کیا تھے 820 ملین 1 بلین سے لیس انڈیا کے 39 بلین تھے نمبر 1 نمبر 2 جب حکومت آئی پی ای ملین کی تو انہوں نے کہا جی نیشنلائزیشن کی وجہ سے پی 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 کی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور انہوں نے آتے وہی کیا فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیئے فورن ایکشنج اکاؤنٹس فریز کر دیئے جی بلکل اور اس کے بعد سرطاج عزیز صاحب جو فورن منسٹر جو فائننس منسٹر تھے انہوں نے کہا جی یہ بلکل غلط ہو رہا ہے ان کو فورن منسٹر بنا دیا ساکڈار صاحب کو لے آئے اور اکانومی کا اتنا برا ہشر ہوا انہوں نے نیشنل ڈیٹ ریٹائیمنٹ فنڈ اناؤنس کیا اس میں لوگوں نے پیسے دیئے کرزتاروں ملک سماروں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ملک کا حال تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ جب فورن کرنسی اکاؤنٹس اناؤنس کیے گئے پوری شریف فیملی اور اس کے سارے منسٹرز نے ایک دن پہلے سارے اپنے ڈالرز باہر ٹرانسفر کر دیئے اٹھ گوڈ پرائیس اور ویسے بھی فلائٹ آف کپٹل رک گیا تھا اگر آپ شریف خاندان سے بھی باہر نکلیں پورے ملک تک فلائٹ آف کپٹل رک گیا اس ملک میں انسٹرنٹی آگئی اور اس کا مانتے نہیں مشرف کے ٹائم پہ صحیح ہوا میرا سوال اندلیب صاحبہ again before میں چند ساپ کے پاس آؤں یہ تو اس ٹائم تھا چلیں اگر آپ کے فورن ایکچینج اکاؤنٹ کو نئی فریز کرنا چاہیے تھا اور پھر وہ کھلے بھی 48 روپیز پر ڈالر کے حساب سے which is too much at that time forget that عام آدمی نہیں یہ سمجھتا عام آدمی ابھی بھی اس بھرم میں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم کس طرح اسے سمجھائیں کہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس ریاست کا خاکمِ بدھان تحس نحس ہو سکتا ہے اگر پولسیاں دروس نہ کی گئیں اگر محشت کو صحیح ٹریک پہ لائے نہ گیا اور اگر لائن آرڈر کو نہیں دروس کیا گیا میرے کہلے آپ مہر آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں اور عام آدمی کو جس حالت میں انہوں نے پہنچا دیا کوئی اندہ بھی ہوگا کانہ بھی ہوگا لولا بھی ہوگا بہرہ بھی ہوگا انپڑ بھی ہوگا اس کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس بجلی نہ ہو پانی نہ ہو آپ کے پاس پیٹرل نہ ہو کیروزین آئل نہ ہو تین سو پچیس فیصد بجلی کی قیمت آپ چار سال میں بڑھا دیں اور ایک سو چھتر فیصد آپ کا قیمتیں بڑھا دیں آف ڈیزل اور اس کے بعد آپ اگر شگر کو سترہ روپے سے ستر روپے کر دیں تو وہ تو بچارہ بلبلہ رہا ہے اس نے بوم کو کیا کرنا ہے وہ میوزیم میں رکھے گا اور اس کو کبھی کبھی دیکھے گا لیکن جو ڈیلی اس پہ بوم کرتا ہے چاہے پیٹرل بوم کرتا ہے چاہے اس پہ بجلی کا بوم کرتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے سب کو ریلائز ہے مہر اس وقت کہ اگر جب تک ہماری معاشی حالت جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی اور یہ جو مہنگے مہنگے خرچے ہیں جو چھے کھرب روپے کا مہر ایک آپ فگر دیکھیں چھے کھرب روپے کا کرزہ ہم نے لیا ساٹھ سالوں میں اور چھے کھرب روپے سے زیادہ گورنمنٹ بورو کر چکی ہے ان چار سالوں میں اور دونوں گورنمنٹ کے درمیان مقابلہ ہے پروونچل گورنمنٹ کے درمیان جی اچھا ایک اجازت دیجے سے پہلے میں وقفے پہ جاؤں ایک سنٹ چند سا میں بس چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ بم بھی ہمیں مل گیا مگر جتر اشارہ اندلیب صاحبہ کر رہی ہیں کہ روز کے جو بم آپ گرا رہے ہیں ان کا کیا کیجئے دیکھیں بم یقیناً آپ میں سمجھتا ہوں کہ بوٹو نے شہید نے جو ایٹم بم کی بنیاد رکھی ہم نے جو ان کے ساتھ کیا پھر جب ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے جو کیا پھر جب نواز شریف صاحب گورنمنٹ میچ جنہوں نے دماکہ کیا پھر ان کے ساتھ کیا تو یہی اشارہ ہمیں ایٹم بم کے ساتھ بھی کریں گے یہی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی دیکھیں جب قومیں سو جاتی ہیں یہی چیزیں ہم ایٹم بم کے ساتھ کی کریں گے جب قومیں سو جاتی ہیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جو اس طرح کے ایٹم بم آئیکل آپ کہتے ہیں گر رہے ہیں ایٹم بم یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے یا کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ اگر نہ ہوتا تو شاید آجالات خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ ہوتے لیکن یہ کہ مسینسا سیکیورٹی ہے پچھلے چالے سال میں بھارت نے چار دفعہ وائیڈ کیا آپ پہ جنگ کرنے سے بیکوز یہی ڈر ہے ایٹم بوم کا آج بھی اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے تو وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ کس نے بنایا ہے مگر ہم رسک ہیں چھوڑے کس نے بنایا ہے چھوڑے کیوں یہ چھوڑ دیں چلیں بھئی آپ نے بنیاد رکھیوں نے بنا دیا ہم اون کرتے ہیں political leadership نے بنایا ہے political leadership نے بنایا ہے صحیح مان گئی I'm just saying کہ اب آگے کیسے بڑھئے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں وقفے کے بعد آپ کو چونکا دینے والے facts و figures دکھائے جائیں گے کہ ہماری اصل صورتحال کیا ہے اور کیوں ہم سب سے greatest risk in the world اس وقت consider کیے جاتے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں مگر بجلی ہمارے پاس نہیں اور آج ہی ایک اور drone attack بھی ہماری قبائلی علاقوں میں ہوا ہے سوال صرف اتنا سا ہے ہم ہرگز ایٹمی قوت ہونے کے خلاف کوئی بھی شعور رکھنے والا بندہ اس کے خلاف بات تو نہیں کرے گا مگر سوال صرف یہ کہ political leadership میں پاکستان کا دفعہ تو مضبوط کیا مگر پاکستانیوں کے عام آدمی کے جو مسائل ہیں کیا آج ان کو حل کرنے میں کوئی فوکس اور طاقت یا قوت رکھتی ہے leadership کیا leadership کا فقدان ہے because without the right leadership ایٹمی قوت ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس طرح ہمارے پاس تاریخ میں بھی مثالیں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی اوازہ لائن پر موجود ہیں ماہر مریشت بھی ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آپ سے ایک صرف اتنا سا سوال ہے کہ اسلامی ریاست پہلی ایٹمی قوت ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اسلام ایک بوم کے تانے ملے بڑی سانکشنز بھی ہم پہ لگی بہت کچھ ہم نے بھکتا مگر ہم تو خود انہساری کے راستے پہ جا رہے تھے کیا ہوا کہ ایک دم پرائیوٹائزیشن ہو گئی یا کرزے ہو گئے اس کے بوجھ تلے ایسا دبے کہ آج تک سری نہیں اٹھا پا رہے دیکھئے یہ بلکل جو اسلام دشمن قوتیں تھیں اور امریکہ اس میں تھا تو جو حکومتیں مشرف کی اور موجودہ حکومت انہوں نے امریکہ کی اور استعماری طاقتوں کی آشیر باد حاصل کرنے کے لیے جو ایجنڈا بنایا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو خود انساری سے دور کیا جائے اور پاکستان کو خرضوں پر بوجھ بڑھایا جائے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے چودہ برس پہلے دھماکے ہوئے تھے یعنی درامداد زیادہ کی امپورٹ سے اور انہی برسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے اپنے قرضوں کے بوجھ میں گیارہ ہزار دو سو عرب روپے کا اضافہ کیا میں صرف آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ برے صغیر میں مغلیوں کے حق میں جو ختم ہوئی تھی اس کی دو وجوہات تھی بڑی ایک قرضوں کی لطف اور ایک چادر سے زیادہ پہر کھلانا تو یہی حکمت عملی ہم نے اپنائی چادر سے زیادہ پہر پھلایا تھی بڑی بڑی بات یہ کہ تیز رفتاری سے پاکستان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے مشرف دور میں تیم تھی اساسے کوریوں کے مول غیر بلکیوں کو فروغ کر دیئے تقریبا سات ارب ڈالر اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور پاکستان میں واپس لانے کی کوئی اور یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سوویٹ یونین میں جب ان کی معیشت مشکلات میں تھی عالمی بینک کے دباؤ پر اپنے اساسے غیر بلکیوں کو کوریوں کے مول پرائیوٹائزیشن اور امیر امیر تر ہوتے گئے تھے غریب اور غریب ہو گئے تھے بلکل ہماری مثال اور ملک کے اندر یہ تھا کہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے بدقسمتی سے یہی طریقہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے وہاں پاکستان کو غیر ملکی طاقتوں اور غیر ملکی مسائل کا اس حد تک وہ کر دیا ہے کہ جب چاہے وہ ہماری گردن دبا دیں جیسے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں تو یہ اسی لیے ایک سیکنڈ بس آپ سے آخری یہ بات ہے یہ اس لیے کیونکہ ہم اسلامی نیٹو سپلائی کھول دیں اور قومی سلامتی کو دعو پر لگا کر جناب یہ اسی لیے کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور اسلامی ریاست ہیں میں آپ معاشی قوت نہیں بننے دیا جی اچھا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں سنی ایک تو کرزوں کے نیچے دب جانا اس کے بعد چادر سے زیادہ پاؤں پھلانا اور یہی آپ نے ذکر سنا اور آپ کی حکومت نے بھی یہی کیا جناب پانچ ارب ڈالر ہمیں اگلے سال دینے پھر سے آئیے میف وغیرہ کو دیکھیں ڈاٹر صاحب اپنی بات میں دو چیزیں کر گئے ایک لیڈرشپ کا فقدان کہے گئے اور یہ ایک پھر بات کریں کہ مشرف کے دور میں یہ موڑیوں کے بہت بیچے گئے اب لیڈرشپ کا فقدان اور نے کہا مشرف کا دور اور پھر آپ کے دور نے بھی اور سونے پہ سہاگیہ کا کام کیا مشرف کے کچھ باقیات ہیں ہمارے اوپر وہ ٹھیک ان کے کسی حال تک میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میری بات سن لیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایٹم بم ہم نے بنایا پلیٹیکل قیادت نے بنایا اگر آج تک جو بھی اچھے فیصلی پلیٹیکل دور میں عامریت کا دور جو ہے وہ سیاسی سیاستدانوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں کھا مشرف کا اور خاضی اولاق کا دور اس کو عامریت والوں کے کھاتے میں نہ دی یا ٹیکنو کریٹ سے یا بیرو کریٹ سے کھاتے میں ڈالیں چند سب گول گول نہ گمائیں میں تو کہہ رہی ہوں سیاسی قیادت نے پاکستان کے دفع کو مضبوط کیا تو پھر آج آپ سیاسی قیادت کو آپ آج لیٹ ڈاؤن نہ ہونے ہم نے لیٹ ڈاؤن ہونے دیا ہے شاہ جی سیاسی قیادت آج نیا صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی قیادت کا فقدان ہے ادھر فوکس نہیں ہے میں پہلے بھی آج کر رہا میں نے انٹریپٹ نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا میرا ٹائم باقی باعت میں بات میں کر لے یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ فقدان تو ہے چونکہ جس طرح اچھی گاڑی کو مہنگی گاڑی کو بڑی گاڑی کو ایک اچھا ٹریور چلا کے آگے لے جاتا ہے منزل مقصود تک اسی طرح قوموں کو اور ملکوں کو اچھے لیڈر اچھے پالیٹیشن ملک میں کرائشز آتے رہتے ہیں وہ آپ سنڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لیکن اب بدکسپ نہیں یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد ادھر ایک نائن الیون ہو گیا اور ہماری قیادت اتھے اس کے چڑھ گئی جس کا یہ مضمون نہیں تھا وہ ایک ہی میں بھی ایک جنرل ہی میں بھی ایک اٹھن سول جہاں مطلب ہے لیکن بیق وقت ان کے اس کے ہاتھ میں چونکہ دیکھیں نا برون چودوں سال ہمارا زائے جا رہا ہے اس وقت چودوں سال ابھی آپ گر رہے تھے آج چودوں ہے اپنا سالگرہ کی اٹھنی قوت کی اب جس وقت جنرل مشرف صاحب بیق وقت ایک ہی وقت میں پولیٹیکل پاور بھی تھے ایک ہی وقت میں وہ ڈیفنس فورس بھی تھے اور اپنا ایک سربراہ بھی تھے سپسالار بھی تھے ان کے غلط فیصلوں سے ان کی غلط حکمت عملی سے ان کی غلط فارجہ پالیسی کی وجہ سے آج جو ملک چودہ آپ نے جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹس فریز کرائے تھے میاں صاحب نے وہ درست کیا تھا میں میاد کرتا ہوں کہ میں اسے فلائٹ آف کیاپٹل انویسمنٹ ساری اس ملک میں ختم ہو گئی میں میاد کروں بجائے اس کے میں وقت ضائع کروں آپ کا اور اپنا اس میں سٹیٹ وے میاں نواز شیف صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ واقعی میری حکومت کی غلطی تھی چلے مانوی بڑا پنے آپ کا صحیح ہے میں یہ بجائے اس کے کہ میں خود میاں صاحب نے تو تھی کوئی نہیں اپنے دوستوں ساتھیوں سے ایون کور کمانڈر سے کسی سے کوئی بشراہ نہیں کیا اور وہ ایک اپنے حلیف ٹھیک ہے حلیف دوستی کے ہم قائل ہیں دوستی کے خلاف نہیں ہیں آج جو ہم بگت رہے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں آج وہی حلیف آج پورے ملک کے امن کے لیے پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان جو فرنٹ لائن بڑا رہا جو پاکستان نے چالیس ہزار نفوس کی قربانی معمولی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اور جو اکرامکس کا صدیہ ناس ہوئے وہ تو آپ کے پیسے سامنے ہیں مطلب میں تو پھر یہ یہ پھر آپ کو آپ کو تاجب ہوتا ہے جب لوگ اس طرح بڑے لکھے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک عالمی سازش ہے اور آپ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں دیکھیں پڑے لکھے آمیر بھی کھیل اور آپ کی جمہوریت بھی کھیلی سیکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عامریت کے دور میں کبھی انہوں نے اس طرح کھل کے کومنٹس نہیں دیئے جس طرح جمہوری دور میں دیتے ہیں اور پڑے لکھے آپ تو پڑے لکھے خیالی بات کرتے ہیں پہلے ہی میری بات سونے آپ سیاسی لوگ ہیں میں ان پڑے لکھوں کی بات کر دوں جو نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے یا مارکیٹس میں بیٹھ کے اچھے جگہ پہ اچھے اچھے سمینارز میں جو باتیں کر سکتے ہیں پولٹیک کا لیڈرشپ کو جب آپ خود ہی لیڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں آپ کہیں گے پولٹیک کا لیڈرشپ کا اب میاں صاحب نے کہا ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے میاں صاحب خود وزیراعظم بن جائے تو پھر فقدان ختم ہو گیا اگر عمران خان صاحب خود وزیراعظم بن جائے تو پھر فقدان ختم ہو گیا یہ سپیٹ ہونے چاہیے مخالف کو بھی کچھ دیر برداشت کرنے کا انہیں چھوٹی سی مثال دی کہ کہاں ہمیں ٹیسٹ کراتے تھے اور کہاں چار ہیلیکاپٹر انٹر ہوتے ہیں اور تحس نحس کر دیتے ہیں چار ہیلیکاپٹر انٹر ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات میاں صاحب نے جانا نہیں کوشش کی کہ میاں صاحب نے اس کے اوپر اتجاج امریکہ کے ساتھ کیا یا ہمارے نہیں کیا پولٹیکل قیادت کے ساتھ یا کوئی اتجاج کرتا ہے کمزور کیونکہ پولٹیکل قیادت کو سمجھا جاتا ہے پولٹیکل قیادت نے آج جلیور کیا ہے بے روزداری ختم کر دی ہے آپ کی معیشت کا حال آپ کو بتا دی ہے میری بات سنیں معیشت مشرف کے مشرف کے اس دور کے بعد آپ کو اس طرح اس ملک کو لے کے چلنا یہ پولٹیکل قیادت کے کمال ہے پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر کی فورن انویسمنٹ تھی مشرف کے دور میں آپ کو امریکہ ڈالر دیتا تھا مشرف کے دور پہ انٹرنیشنل پارز آپ کو پیسے دے دی آج انٹرنیشنل پارز عام آدمی کو پس یہ پتہ ہے نا کہ وہ جیسا بھی تھا پیڑا تھا چندہ تھی ہماری نوکریہ تو لگی نہیں بیٹ تو بھر رہا تھا عام آدمی کو یہ بتانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ مشرف کے دور میں انٹرنیشنل فورسز کیا ممبر آدھ دی آج ایک سیکنڈ عام آدمی کو آج یہ سمجھا دیں کہ آپ کا جو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ کس طرح جو ہے تین اشاریہ چھے عرب ڈالر بن گیا ہے جو نہیں سمجھائے گی چلو آپ کا کس طرح فورن انویسمنٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے ایک عرب سے کم ہوگی ہے تجارتی خسارہ اتنا بڑھ گیا بیس عرب ڈالر کو چھو رہا ہے رزانہ کی چار عرب ڈالر کی کرپشن اس ملک میں ہو رہی ہے آپ سمجھا دیں اچھا میں سمجھاتا ہوں آپ کی بات کٹ رہا ہوں عام آدمی کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے جو فنانس منسٹر ہیں ابھی حفیظ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے پانس کر سکیں گے کہ اگر ہمیں بروقت اتنے جو پیسے نہ ملے تو بلکل ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہو اور اندلیف صاحب وقفے کے بعد آپ سے بھی جانے کی کوشش کروں گی کہ آج کل تو عوام بقول آپ کے خان صاحب کی باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہے تو آپ بھی آ کے سمجھا دیجئے گا کہ کیا ہوا کہ سومالیا عراق اور یوگو سلاویہ سے ہمیں کمپیر کرنا شروع کر دی ہے چھوٹا اس وقت کے بعد اندلیف صاحبہ آپ کی جانے بات کیوں اگر آپ دیکھیں تو ساتھویں ہم آٹمی طاقت ہیں ساتھوہ بڑا ملک مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں وہ بڑے چونکا دینے والے ہیں یومن ڈیولپنٹ انڈیکس کے اندر ہم لویسٹ ہیں ساتھ ساتھ جی ڈی پی پر کیپٹا میں بھی ہم لویسٹ ہیں جس طرح بھی آپ تیلیویجن سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بھی سب سے کم ہے بے روزگاری کا ریٹ انیمپلائیمنٹ کا ریٹ الحمدللہ سب سے زیادہ ہے کرپشن پسپشن انڈیکس جو ہے وہ بھی سب سے کم ہے جتنا کم اتنا ہی ورس آف ایک ملک ہوتا ہے تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سومالیا عراق و یوگو سلاویا سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انہی نقشے کے اوپر عالمی برادری چلا رہی ہے تو کیا اس میں تاجب ہوتا ہے آپ کو اس میں مہر دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہوتی نا لیڈرشپ نام کس کا ہے اور آپ پوچھے گے کہ یہ کیوں ہے سارا کچھ یہ کیوں ہوا ہے تو یہ ابھی جو ڈائلوگ ہو رہا تھا یہ بڑا پرومننٹ تھا کیونکہ یہ ڈائلوگ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے یہ مشرف صاحب کا قصور تھا اور میں ایک اور پروگرام میں تھی جس میں شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ نہیں یہ زیاؤلہ کا قصور تھا تیس سال پہلے جو کچھ آج ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کوئی اور کہے گا کہ ماؤنٹ بیٹن کا قصور تھا تو جب آپ لیڈرشپ کا مطلب ہے ذمہ داری لینا جب آپ ارسپونسبل ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا خطرہ مہر کیا ہوتا ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہے جب آپ مانتے ہی نہیں کہ ہماری وجہ سے آپ اپنے اوپر کام ہی نہیں کرتے اگر آپ دیکھ لیں اس پریزنٹ حکومت میں تین فائنانس منسٹر بدلے گئے ہیں تین سٹیٹ بینک گوونرز نے ریزائن کی ہے سب نے ایک بات کہی کہ جی اپنے خرچے کم کریں یہ جو ایکسٹرائیوگنٹ والگر لیونگ ہے جس میں انتہا ہو گئی ہے خرچوں کی اور ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں ایک سوال آپ سے پوچھوں یہ تو خرچے کم کر لیں سمجھیں اگر خرچے کم کر لیں حکومت میں پوچھتی ہوں مسلم لیگ نونہ تحریک انصاف کے پاس کیا ایکنومک پلان ہے آپ کا ایکشن پلان کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کشکول پکڑا ہوگا جناب جی بالکل سب سے پہلے آپ نے جو بات سنی ہوگی چیئرمند صاحب کی اور میں اس میں جب پاکستان مسلم لیگ کو نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے کرزے جو ہیں وہ بلکل وہ چھے سو پچاس بلین روپیز کے کرزے ہیں جو کہ ڈبل ہو گئے ہیں چار سال میں اور انہوں نے بھی corruption کی لیپ ٹاپ سے لے کے بلکل competition ہے tough competition ہے ہماری جہاں تک بات ہے آپ نے بلکل کلیرلی سن لی کہ جس تن ہم حکومت میں آئیں گے یہ جو presidential house ہے یہ جو prime minister house ہے یہ جو governor house ہے they will be converted into libraries into colleges for public کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے یہ پبلک کو بینفٹ ہونا چاہیے یہ پیلیسز میں رہنا یہ جیکس پہ جانا یہ سب کچھ نواز شریف صاحب تو prime minister secretariat الگ بناتے ہیں اربو روپے خرچ کر کے کیونکہ کہتے ہیں کہ راؤں گا ایک لیدہ جگہ پہ ایک کام کروں گا ایک لیدہ جگہ پہ یہ سارے آپ کے سامنے فیکٹس ہیں یہ سارے آپ کے سامنے فیکٹس ہیں یہ دنیا میں تو یہ رسپونسبل نہیں ہے سپونسبل ہونا چاہیے ذمہ داری لیں اور مانیں اتنا ہونا چاہیے چھوٹا پڑ جاتا ہے نہیں نہیں چھوٹا نہیں پڑ جاتا اتنا بڑا جو ہے یہ کیا بات ہوئی اچھا آپ کے لیے درست ہے آپ کریں حلال ہے یہ کریں حرام ہے یہ تو زمنین بات ہوگی بیسی کہہ رہی ہوں میں صاحب کو کیسا لگا پلان خان صاحب کا پھر خان صاحب کا پلان یہی ہے پی ایم آوس یا پریزیڈنٹ آوس تو میرے خیال میں ان کا پلان ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً تمام گورنمنٹس میں انجائے کر چکے ہیں تو خان صاحب کا پلان تو پھر اور کہاں سے بندے ہیں میری باتانے بندے ادھر سے ہی آئیں گے انڈیا سے اس سسٹم کو چلنے دے ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو بالکل سسٹم میں کہتا ہوں الیکشن آرہا ہے الیکشن جب آئے گا تو قوم جو فیصلہ کرے گی اچھا ایک الیکشن کے اوپر جو آپ کو سب سے بڑے جس بات کا تانہ دیا جاتا ہے کہا جائے گا کہ جس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کون تھا بی بی کا قاتل یہ محمد فائنلی جو ہے بلاول صاحب نے سب کے لیے ریزولف کر دی ایک دفعہ ملائزہ کیجئے شاہ جی میاں صاحب تو کہتے تھے کہ میں آکے بی بی کے قاتلوں کو ڈھونڈوں گا وہ تو بلاول نے بتا دیا القاعدہ نے پلان کیا تھا طالبان نے اسے ایگزیکیوٹ کیا اور مشرف نے فسیلیٹیٹ کیا ان لوگ نے ریڈ کارپٹ دے کے سلوٹ کر کے گھر بھیج دیا تو اب آپ نے کیا سالف کرنا ہے آکے نہیں ابھی بھی پرسے پردہ بہت سارے جو ہیں چیرے وہ بینگام ہونے ہیں صرف اس بچے نے تو چلو ٹھیک کہہ دیا جو کچھ اس کو فیڈ کیا گیا تھا بچہ چیر پرسن ہے پیپلز پارٹی لیکن جو کچھ ان کو بتایا گیا یا جو کچھ بچے کو بتایا گیا انہوں نے کہہ دیا لیکن یہ ایسی مسٹری ہے جو کہ جب کھولی جائے گی یا جب آپ کھولیں گے پتہ نہیں ہم کھولیں گے یا کوئی انیوڈی کوئی جات کو میں سمجھ جاؤ ہم سے پہلے ہم سے پہلے شاید اصل پاکستان پیپلز پارٹی کھولے اس کو دیکھیں نا یہ ایک اور پیپلز پارٹی تو اس جواب دے دیا آپ ہی نے میرے شو میں کہا تھا کبھی قاتل پکڑے نہیں جائیں گے تو یہ کیا کیے قاتل پکڑنا کیونکہ اس میں جرنل سامل ہے آپ کے چیئر پسندہ کیا مطلب تھا اس نے ٹھیک کہا دیا مشرف انٹردیکشنل فورسز ہے اور مشرف ان کا فسلیٹیٹر تھا اس میں تو کوئی شک نہیں تو ان کے جو والد ہیں اور بی بی کے جو محترم شوہر تھے اور آج کے جو صدر ہیں انہوں نے کیوں یہ شورنسز لیتھی ہیں بینلو قوامی برادری سے کہ یہ کچھ تنگ نہیں کرے گا اس کو بھیج دو یہ گولف کھیلے گا مشرف دیکھیں ہم نے شہیز و لفکار بھٹو کا عشر بھی دیکھا ہے محترم عبید بھٹو کا عشر بھی دیکھا ہے اب خدا نہ خاص تھا ہم پیبل پارٹی کی کسی قیادت کا اب اور عشر ایسا نہیں دیکھنا چاہتے نہ وہ قوم ہیں ہماری نہ وہ ہمارے ادارے ہیں کہ جس نے آپ تو اس کا اب ایک حال ہے جو کسی اپنے لیڈر کو بچا سکے یا اپنے لیڈر کے لیے باہر نکل سکے اب ادھر ٹاک شوک میں بیٹھ کے میں کہوں کہنے نہیں ہم نکلیں کہ کون نکلتا ہے بھٹو کو پانسی دی کہ کوئی نکلا نواز شریف کو جلا بدن کیا گیا کوئی نکلے تو پھر جب دیکھیں آپ نے خود کہا ہے کہ آج میں رکشے کے پیچھے پڑا ہے قوم سو رہی آر نہ دیں بلکل تو قوم تو سو ہی ہے اندلیب عباسی صاحبہ آپ کون سے سونامی آرہے ہیں قوم تو سو رہی ہے آج رکشن کے پیچھے بھی یہ لکھا تھا سونامی قوموں میں نہیں ہوتا سونامی سمندر میں ہوتا ہے قوموں میں نہیں ہوتا اندلیب صاحبہ دیکھیں سونامی سونامی ہم نے پہلے کہہ دیا کہ سونامی جب کرپشن اور یہ مہنگائی اور اس سب کو لے جائے گی قوم جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے اور قوم ہی جو ہے ان لیڈرز کو لے کے آئی بلکل قوم کا اس میں ہاتھ ہے ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہمیں ذمہ داری قبول کرنی جو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جی سب سے بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم قاتلوں کو کبھی بھی فائنڈی کر سکیں گے اگر یہ خود مان رہے ہیں کہ نہ ہم قاتلوں کو فائنڈ کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل فورسز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ہم کراچی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں نہ ہم کسی اور چیز کی معاشی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو پھر یہ کر کیا رہی ہے گھر جائیں اور آرام سے بیٹھیں اگر کسی چیز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں گھر جائیں اور میں ابھی بھی اسی نکتے کے اوپر ہوں یہ تو گھر چلے جائیں گے مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ یا میاں صاحب آ کے اس بدحال ایکانومی اس معیشت کو آگے چلا سکیں گے کہ نہیں یہ تو چار دفعہ آگے ہم تو بھی آئے ہیں چار دفعہ تو آگے ہیں سواب لگے یہ آپ کھاں چلائیں گے یہ آئیٹمی طاقت تو بن گئے چل کچھ نہیں رہا آئٹمی طاقت سے پیٹ بھی پانچ پانچ باریاں لے چکے انہوں نے کیا چلانے ہیں یہ تو بولڈ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ چلائیں گے یہ سٹنپ ہو گئے ہیں بولڈ ہو گئے چلے سب آنے کو تیار ہیں ہم بھی منتظر ہیں کہ کون آتا ہے اور کون اس آئٹمی طاقت کے بھرم سے بھی ہمیں تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہے out of past glories اسی کے ساتھ ساتھ آج کیلئی اجازت دیجئے I'll see you all again tomorrow, good night, Allah حافظ